جنللیسٹر وہ وہ ہے جس کے اندر اس طرح کی سوسیات یا اس کی اسی ٹریننگ ہو کہ وہ جب خبر پرسیب کرتے ہیں تو وہ اس کے سارے جو ایسپیکٹس ہیں کہ خبر کو تیار کرنے کے لیے وہ پہلے اس پر اپلائے کرتے ہیں اس خبر کو عام آدمی کے لیے قابل فہم بناتے ہیں بغیر توڑے موڑے بغیر اس کے اندر کو ایجنڈا ایڈ کی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ صحافت سچ کو پیش کرتا ہے تو وہ ایجنڈا سٹنگ کی نفی کرنے کی بات ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پر بلنٹ ورڈز استعمال کر سکتے ہیں یا آپ تکلیف دیکھ اقائق ایسے اقائق جو سب کو معلوم ہیں لیکن آپ اس کے لیے ایسے ننگے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو بھی دسٹرنس پریوٹ کرتے ہیں وہ صحافت نہیں کرتے ہیں تو اسی طرح سے وہ ایک صحافی جو ہے اس قبر کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اسی سچ کو مواشر کری قابل فہم بناتا ہے اور قابل ابلاغ بناتا ہے اور پھر وہ تک پہنچاتا ہے تو صحافی جو ہے اس اپنے جو پروفیشنل دائرہ ہے اس کے اندر سچ پیش کرنے کی اجازت کرتے ہیں یا اس کو سچ پیش کرنا چاہیے انفرشنلٹی ہماری یہاں کی جو صحافت ہے اس میں اینگری ینگ مین کا کنسٹ انٹریوز کروا کے تو اس کو تھوڑا سا خراب کر دیا گئے تو اب تو ہماری جو نئی جنریشنہ ہوئی ہے سبیتیا کے صحافت اسی اس کا نام ہے ہم چیخ کے بولیں بتمیزی سے بولیں اور اس کے بعد ہم ٹریٹی لے جائیں ہم جو وقت کے وزیراعظم یا وزیراعظم یا وزیراعظم ان کے سامنے بتمیزرنا ایسا قرصم کر دیں چونکہ میڈیا میں دیکھیں واا واا ہوگئی زبرنس اس نے ناوش کے سامنے سچ بول دیا ایک حق میں وقت کے سامنے کلمہ حق بلند دیتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے آپ اگر پروفیشنل ہیں تو یو ہے لیمٹس وہ لیمٹس چاہے ہیں نا وہ آپ کو جنلیزم بتاتا ہے اور ان لیمٹس کا کیا لکھنے والے کو جنللسٹ کہتے ہیں اگر آپ کو نہیں کر رہے ہیں تو یو ہے ناوڈا جنللسٹ اور یو ہے ناوڈا جنللسٹ زرد صافت تھوڑا سا اس سے فرق ہے زرد صافت کا مطلب یہ ہے ایجنڈا بھی پالیس مٹی ہے زرد صافت میں ایجنڈا آتا ہے لیکن ایجنڈا لوگ کے سامنے ہو سکتا ہے ایجنڈا لوگ کے سامنے ہو سکتا ہے ڈریکٹ فیننشل بینفٹ یہ ہے کہ زرد صافت کی مثال شام کے افدان کے سنس نہیں پھیلائی جائے تاکہ لوگ کھریدیں تو وہ جو ایک ہی دو دو روپی کا بینفٹ ہے وہ اوڈی زرد صافت ہے جب آپ سارٹ سلیل بہت زیادہ آپ صرف آپ کا سلیل پوائنٹ آیا لیکن کوئی ایسا گروہ جو آپ کو فیننشلی برائیڈ کر رہے ہیں آپ ایجنڈے کی وجہ سے زرد صافت پرموٹ کر سکتے ہیں یا اس کا مظاہرہ کر سکتے ہیں یا پر یہ پار وزارت صافت کی پریکٹسز جو بہت ان کو جائے رکھ سکتے ہیں تو وہاں پہ انسٹویشن کا ایڈیولوجی نہیں ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں جتنے بھی ادارے ہیں ان کی ایڈیولوجی نہیں ہوتی ہے اداری قائم کرنے والوں کی اداری سپورٹ کرنے والے کرتے ہیں چینلز کیوں میں ساتھ رہنے کے ایک مذہبی چینل ہے تو چینل اینسٹویشن 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 اگر میرے ہاتھ میں آگا یہ مارکر آپ کے ہاتھ میں آگا جو آپ لکھیں گے وہ آپ کی پروڈکٹ ہے جو نہ لکھیں گے تو چینلز اینسٹویشن اس میں سے کیا کانٹنٹس نکلتے ہیں تو انسٹویشن جو ہے ایڈیولوجی اس کی پیچھے بارک ایڈیولوجی تو یہ آپ کی بارک ایڈیولوجی ہو سکتا ہے لیکن سحافت کا مقصد یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کو پینچ کرتے رہے ہیں پروبلمز کو ایڈنٹفائی کرتے رہے ہیں پوائنٹ اوٹ کرتے رہے ہیں خبر بھی دیتے رہے ہیں خبر کی ٹریٹمنٹ ایسی ہو بہت ساری رہے ہیں کہ آپ جنللزم کے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اب آپ خلیر و رما خلیر صاحب خلیر صاحب نے اپنی کھاتا کہ میں بہت کچھ رکھتا ہوں سارا بچ نہیں پیچھتا تو اس میں سے کچھ نہ کچھ اوپر آئے میں یہ کہنا تھا کہ اس میں سے بہت ساری چیزیں جو آپ رکھتے ہیں وہ آپ تک ہی رہ جاتی ہے کچھ اس میں سے آپ آتے لے جاتی ہے یہ جو صافر کے سامنے بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں وہ اتنی زیادہ اس میں سے زیادہ جو زیادہ والا سچ ہے وہ یہ سارے صافر کیوں کہتے پڑھتے ہیں کیوں میں بتا نہیں سکتا جتنا جتنا آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے اتنا زیادہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سچ جو ہے بھی ایسے سچ کا فائدہ نہیں ہے جس کا ساتھ کو علم ہے لیکن اس سچ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے دیویٹ تو نہیں ہے لیکن قائدہ اظم کے بارے میں کسی نے کہا ایک پوسٹ کی کہ قائدہ اظم ایک یونین کے لیڈر بھی رہی ہے ٹھیک ہے ایک مائٹ پچھو کہ وہ اپنے ایک زمانے میں کسی یونین کی لیڈر بازی میں وہ لیڈر کے طور پر یونین بازی کے لیے کرتے ہوتے کام اب اس سے وہ خبر دینے والا ایسے دینے والا ایسے دینے والا لیکن اب یہ ایک ایسا سچ ہے جو آج کے اس پریزنٹ سناریو میں یوز لیس ہے یہ بہت زیادہ نہ تو قائدہ اظم کی شخصیت میں ڈینٹ ڈال سکتا ہے نہ ہی کوئی ادھر پوزٹیو سائٹ پر لیڈر چاہتا ہے ٹھیک ہے وہ سیاسی ڈیلر تھے وہ نہیں اس باندنی جو نہیں اوڑنے کو سویدم کی ساتھ فست ہو اب یہ تاراں بہت سر ایسے سچ ہیں کہ وہ ریلیوٹ ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کے ساتھ ان کا بتانے کیا ضرورت ہے سو سائٹی میں سو سائٹی میں بہت ساری ایسے سچ ہیں کہ وہ جب بچہ بولتا ہے تو لوگ ہست پڑتے ہیں اس کو فست کرتے ہیں لیکن بھئی بڑا بلن بولن شو ہے ٹھیک ہے تو وہ بڑا چیز ہوتا ہے آپ وہ چیز بتا رہے ہیں کہ جو سو سائٹی کا ایک سچ ہے لیکن یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو آپ معاشرے کو ایسی چیز نہیں ہے تو یہ ایسی چیز نہیں ہے جو دائرے میں لانا جو محفو جانا ہے جو محفو جانا ہے